سن پلاور اکثر انہی علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ میدانی علاقے ہوتے ہیں اس کو ہم پہاڑی علاقوں میں بہت کم کاشت کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو پیداوار ہیں وہ اچھی زمینوں میں ہوتی ہیں ادھر ہم آپ کو جس کھیت کی آج وزید کرنے جارہے ہیں یہ ایک چوٹا سا گارڈن ٹائپ ہے اور اس میں ایک بندے نے ماشاءاللہ کافی اچھی بریڈ اگائی ہے جو کہ ادھر ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ ادھر کتنے کتنے دن کے ہیں یہ جو کلیا ہیں یہ ابھی اس سے پول بنیں گے اور کچھ پول اس طرح ہے کہ وہ پاک گئے ہیں تو یہ لائنوں میں ہیں اور ماشاءاللہ یہ کافی پیاری لگ رہے ہیں یہ دور سے اس میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے اور یہ دور سے بہت اچھے لگتے ہیں تو ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سن پلاور جو ہوتی ہیں اس کو ہم نرفرس بھی کہتے ہیں پشتوں میں کہ اس کی گارڈن کیسی ہوتی ہے اور اس کی لک کیسی ہوتی ہے تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آپ کو اچھی سی اچھی گارڈن کا وزٹ کراؤں تو یہ آج کا یہ جو گارڈن ہے یہ کافی بڑا گارڈن ہے آپ کو دیکھائی دے رہا ہے اس میں ماشاءاللہ کافی زیادہ پھول لگے ہیں اور کافی مزد کے ہیں تو اگر آپ اس کو اگانا چاہتے ہو تو آپ ازید ہی آسانی سے اسے گارڈ سکتے ہیں ہمارے پاس مختلف قسم کی بریٹیز کی سیڈز ملتی ہیں آپ ہمارے کمنٹ میں نام لکھیں ہم آپ کو بیجوائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ کو اس کی تیل چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو بیجوائیں سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں ہم آپ کو بیجوائیں سکتے ہیں تو اس کے توہم بیج اور اس کی جو تیل ہے وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پوس ہوتی ہے وہ جانوروں کے لئے بہت ہی اہم ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ہم دے سکتے ہیں تو یہ ہے نرف تو یہ ماشاءاللہ کافی اچھی نظر آ رہی ہے